آپ اگر تاج محلے دیوارے چین کو دنیا کے عجوبے سمجھتے ہیں تو آپ کی معلومات غلط ہیں یہ دنیا کے عجوبے نہیں ہیں دنیا کے عجوبوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم ان عجوبوں کے ماضی پر ایک نظر ڈالیں گے دنیا میں پرانے دور کا پائے جانے والا علم زیادہ تر یونانی کتابوں سے لیا گیا ہے اور اس سے پہلے کلم کتابوں میں محفوظ نہیں ایک انداز ایک مطابق جب سے انسان دنیا میں آئے ہیں اس کی تاریخ اور واقعات کا صرف دو فیصد ہی محفوظ ہے باقی اٹھانے فیصد تاریخ بالکل ہی نظر انداز ہے اس کو اگر سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو ہمارے پاس چار سو یا پان سو قبل مسیح کا علم موجود ہے اس سے پہلے دنیا میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس کی تاریخ کے بارے میں کوئی معلوم نہیں اس کی وجہ شاید کتاب لکھنے کے رواج نہ ہونا ہے کیونکہ اس دور میں کاغذ کے ایجاد نہیں ہوئی تھی لیکن اس میں ایک اہم عمل یہ ہے کہ پہلے دور کے لوگ لکھنے کو مایوب سمجھتے تھے جبکہ یاد رکھنے کو اونچہ درجہ دیتے تھے اب اگر بات کی جائے دنیا کے ساتھ عجوبہ کی تو اس کا سہرہ بھی یونانی کو ہی جاتا ہے اور یہ عجوبے قبل مسیح کے دور میں ترتیب دیئے گئے لیکن کہ ترتیب میں سب سے پہلے جس شخص کا نام آتا ہے وہ ہیروڈس ہے جو کہ 485 سے 425 قبل مسیح کے درمیان موجود تھا وہ ایک مشہور یونانی سیاد تھا ان تمام جگہوں کا دورہ کیا ہے جن کو اچھا جائے مانا جاتا ہے یہ عجوبے عام طور پر بہترین تعمیر اور لاجوہ مہارت کے نتیجہ تھے اس کے علاوہ یہ عجوبے دنیا کے ایک مقصود علاقے کی نمائنگی کرتے ہیں مصرف پانچ عجوبوں کا تعلق تو یونانی علاقوں سے ہے جبکہ صرف دو عجوبے ہی بیرے دنیا سے ہیں جن میں ایک مولک باغات جبکہ دوسرا عرام مصر ہے لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جائے کے ترتیب میں کئی لوگ شامل ہیں جن میں زیادہ تر سیاہ تھے لیکن آج کے دور میں ہیروڈس کی کتاب کو ہی نمائنگی دی جاتی ہے باقی لوگوں نے بھی انہی عجوبوں کو اپنی ترتیب میں ظاہر کیا ہے لیکن ہیروڈس نے ان کی مکمل تفصیلات دی ہیں جو کتاب کی شکل میں آج تک موجود ہیں عجوبوں کی لسٹ میں یہ عجوبے شامل ہیں ایرہام مصر روڈس کا دیو کا مجسمہ سندرہ کروشلی کا منار زیوس کا مجسمہ بابل کے مولنک باغات ہٹی میسیا کا مقبرہ ہیلیکرینس کا شاندار مزاد اس میں کوئی شک نہیں کہ مندر واقعی میں شاندار آتا ہے اس مندر کو کیا ہوا اور اس شہر کا کیا بنا جو کسی دور میں ایک مضروب خورد کے طور پر جانا جاتا تھا مندر میں ایک پاک پتھر موجود تھا جو کہ شاید شہابت اور شاید جوپیٹر سے گرا تھا یہ مزار کئی دفعہ تباہ ہو اور کئی دفعہ دوبارہ بنایا گیا چھے سو قبل مسیح میں ایفیسے شہر ایک بہت بڑی پورٹ بن چکا تھا اور ایک ماہر تعمیرہ چیرس فرون کو ایک مندر بنانے کا کام دیا گیا اس نے مندر کی تعمیر کے لیے جو ستون استعمال کیا وہ پتھر کے تھے اور یہ پتھر کے ستون بہت اونچے تھے مگر بدقسمتی سے یہ مندر زیادہ در رہ نہیں سکا ہے ایک روایت مطابق پانس سب پچاس قبل مسیح میں باشیس ریسے سے نے ایفیسے کو پتا کیا اور لڑائی کی دورانی یہ مندر تباہ ہو گیا جبکہ ایک ماہرہ سارے قدیم نے اس جگہ کا معاینہ کی روزہ دی کہ ایک سمندری تحفان اس مندر سے ٹکر آیا تھا جو کہ اصل میں اس کی تباہی کا ذمہ دار تھا فاتح سریسے سے نے اسے دوبارہ بنانے کا آغاز کیا نئے مندر کے مقابلے میں پہلے مندر بونے معلوم ہوتے تھے اس نئے مندر کی تعمیر کے لئے ماہرہ تعمیرہ تھیوروڈویرس کی اتماعت حاصل کی گئی تھیوروڈویرس کا نئے مندر تین سو فٹ لمبا جبکہ دیر سو فٹ چوڑا تھا جو کہ پہلے قابلے میں چار گناہ بڑا تھا ایک سو سی زائد پتھر کے ستونے ایک بڑی چھت کو سہارا دیتے تھے یہ نئے مندر تین سو چھپن قبل مسیح تک اپنا وجود قائم رکھ پائے اور پھر ایک علمناک واقعہ ہوا ایک جوان جو اپنا نام تاریخ میں لکھنا چاہتا تھا تو اس نے لگڑی کی چھت کو آگ لگا دیا اور اس سارے ڈھاچے کو زمین بوس کر دیا ایفیزیس کے شہریوں نے گصے میں ناستیف اس لڑکے کو مار دیا بلکہ اس کا نام نیرہ والے کے لئے بھی موت کی سزا مقرر کر دی اسی رات ایک اور لیجنڈ پیدا ہو اور اس کا نام سکندر تھا جو بعد میں سکندر آزم بنا آگ لگنے کے کچھ رسے بعد نئے مندر کی تعمیر کی منظوری دی گئی اس دفعہ مہرے تعمیرات کے لئے سکوپس کی خدمات حاصل کی گئی جو کہ اس دور کے ایک مشہور مجسمہ ساز تھا نئے مندر بھی بلکہ اسی جگہ تعمیر کیا گیا نئے مندر مکمل طور پر ماربل سے بنایا گیا تھا اس مندر کے بھی 36 ستون تھے اس کے علاوہ مندر میں آٹھ کے مزید شاہکار بھی بنائے گئے جن میں ایمازون عورتوں کے چار مجسمہ بھی شامل تھے جو کہ برونزی سے بنائے گئے تھے نئے مندر کی لمبائی 425 فٹی اور چوڑائی 225 فٹ 127 ستون جن کی اوچھے 60 فٹی چھت کو سہارہ دیتے تھے اس کی تعمیر بھی 120 سال لگے لیکن ایکسپرٹ کے مطابق اصل میں اس کا نصف وقت اس کی تعمیر میں صرف ہوا جب سکندر اعظم 333 قبل مسیح ایفے سے شہر آیا تو اس کی تعمیر جاری تھی اس نے مندر کی تعمیر کے لئے سرمایہ کی بھی پیشکت کی شرط پر کے مندر کی تعمیر کرنے والوں کے نام کے ساتھ اس کا نام بھی مندر پر لکھا جائے آقی میں لوگوں کی تختی میں سکندر کا نام نہیں لکھنا چاہتے تھے لیکن وہ اسے کہہ نہیں سکتا تھا تو اس نے سکندر سے کہا ایک خدا دوسرے خدا کے لئے مندر نہیں بناتا اور اس کندر اصل معاملے کو سمجھ نہیں سکا یہ مندر کافی ارسل قائم رہا اور دوسرے ارسلے میں گوثس نے شہر پر تھاوا بولا اور مندر اور آٹیمیس مذہب دونوں کو ختم کر دیا مندر ایک بار پھر تعمیر کیا گیا لیکن 391 میں رومی سلطنت کے باشا تھیوڈورس نے اسے بند کر دیا اور عیسائی مذہب کو راج کر دیا مندر کو ایک حسائی نے 401 قسمی میں تباہ کر دیا اور پتھروں کو دوسرے امارتوں کی تعمیر کے لئے استعمال کر لیا ایک صدیبات رومی سلطنت کے باشا کونسٹرٹین نئے مندر کو دوبارہ بنانے کا حکم دیا اب اس کے کچھ جیسے بٹانے کی مجتمع میں موجود ہے بابل کے مولک باغات روایت مطابقی باغات باشا نے قدرسن اپنی بیوی کے لئے بنوائے جو میٹس کے باشا کی بیٹی تھی جس کی شادی دو راستوں کے درمائی کے لائنس قیم کرنے کے لئے کی گئی باشا قدرسن نے 605 قبل مسیح شہر پر حکومت کی اور تقریبا 13 سال باشا نے قرآن کی جس جگہ سے باشا کی بیوی آئی تھی وہاں پر سبزہ، خوبصورت بہاڑ اور وادیہ تھی مگر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے ملکہ اداس رہتی اور گھر میں ہی بیمار عورت کی طرح رہنے لگ گئی باشا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے لئے مسنوی پہاڑوں کے درمیان میں باغات لگائے گا باغات کی تعمیر اس قدر آسان بھی نہیں تھی تعمیر کے دور اس بات کی یقینی بنانا تھا کہ بلڈنگ درختوں کے وزن کو برداشت کر سکے اور جڑوں کو مکمل سہارا دے سکے اس کے علاوہ پانی کے بہاؤ کے بعد لیک ہونا شروع نہ کر دے اس دور میں زیادہ تر تعمیرات کے لئے تستمار ہوتے جن کو مٹی اور کٹے اتنکویں کے ساتھ ملا کر دھوم میں سکا دیا جاتا تھا مگر بدقسمتی صحیح ہے پانی کو زیادہ برداشت نہیں کر پاتی تھی عام تعمیر میں تو اس کا کچھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا کیونکہ یہاں بارشیں بہت ہی کم ہوتی تھی مگر باغات کو لگاتار پانی چاہیے تھا دیورس ایک یونانی تاریخ دان بیان کرتا ہے کہ وہ ہمارے جس پر باغات بنائے گئے اس کی تہہ پتھر کی ایک بڑی سلیب پر مشتمل تھی اور اس کو پر مختلف تہہ در تہہ تھی جو کہ ایک مکمل بارک کو سپورٹ کر سکتے جب ان تہہوں کی تعمیر مکمل ہو گئے تو اس میں مختلف قسم کی درخت لگا دئیے گئے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پانی پہنچانے کا تھا کیونکہ یہاں بارشیں بہت ہی کم ہوتی تھی تو اس کے لئے کوئی ایسا طریقہ چاہیے تھا جس کے ذریعے پانی وہاں تک پہنچائے جا سکے اور یہ پانی دریافرات میں سے آنا تھا اور اس پانی کو ہوا میں اوپر لے کے جانا تھا جہاں اسے اوپر سے باغات کو دیا جا سکے اس دور میں آج کے دور کی طرح پانی سسٹم نہیں تھا تو اس کے لئے اندازن دو طریقے استعمال کیے گئے ہوں گے ایک طریقہ چین پمپ کا تھا جیسا کہ یہاں تس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے اس سسٹم میں سوچ کا پہلے اسے پانی سے جڑاتا ہے جبکہ دوسرا اسے اس جگہ سے جہاں پانی پہنچانا ہوتا ہے اس میں بالتیاں ہوتی ہیں جو کہ پانی کی جگہ سے بھر دی جاتی ہیں اور دوسرے سرے پر پانی کو پہنچا دیتی ہیں جبکہ دوسرا طریقہ سکری پمپ ہو سکتا ہے جس میں ایک سرے کو پانی کے اندر رکھتے ہیں اور اس کو گمانے پر دوسرے سرے سے پانی حاصل کیا جاتا ہے اس کو گمانے کے لئے گنام استعمال کیا جا سکتے ہیں اور پہلے والے طریقے میں بھی انسانوں کو استعمال کیا جاتا ہوگا اس کے علاوہ اس میں ہو سکتا ہے جانوے گرہ کو استعمال کیا جاتا ہو زیادہ تر انجینئر کے نزدیک سکری پمپ انہوں نے دیواروں کو برابر تھی اور ان کی اچھائی تین سو بیس فٹ تھی جہاں پر اہم سوال جو کچھ تاریخ دانے کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ ہے کہ کیا واقعی باغت موجود تھے ان کے نزدیک صرف یہ بناوٹی کہانی ہے کیونکہ اس دور کے بیبلون کی تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہو سکتا ہے یہ باغت ان باغت سے مکس ہو گیا ہوں جو کہ باشر سینہ چیرف نے سات سو قبل مسیح میں نینوہ میں بنوائے تھے اس بارے میں بہت ساری لوگوں نے تحقیقات کی کہ واقعی باغت موجود تھے اس میں سب سے اہم نام کولوری کا ہے جنہوں نے بہت ساری چیزیں دریافت کی ان میں ایک کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پانی کے لئے استعمال کیا جانے والا کمرہ دریافت کر لیا ہے جس میں بہت بڑے بڑے تین سراغ ہیں اس کے نزدیک یہ چین پرم کے پانی والا اس سر تھا جہاں سے پانی باگ کے چھت تک پہنچایا جاتا لیکن کچھ جدید ماہر ایسار کریم کے ماہرین کو مطابق یہ جگہ جہاں کمرہ دریافت دوہتر دریافت کے پانی سے بہت دور ہے اور حالی کی تحقیق میں پتا چلا ہے کہ یہ جگہ شہر کو پانی سپلائی کرنے کا مرکز تھا نہ کہ باگات کو لیکن اگر وہ موجود تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا ایک روایت کے مطابق وہ دوسری صدی قبل مسیح میں زلزلے سے تباہ ہو گئے تھے ارامہ مصر 756 فٹ لمبے 450 فٹ اونچیوں اور تیس لاکھ پتھر کے بلاک پر مشتمل جس میں ہر بلاک کا وزن اوستن ڈھائی ٹن ہے دنیا کے واحد بچے ہوئے جوبوں میں سے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے سب سے اوچھی بلڈنگ کا سہرہ بھی ان کے سر ہی رہا اور انیس سی صدی تک بھی دنیا کے سب سے اوچھی بلڈنگ کا احزاز ویرامہ مصر کے پاس تھا یہ احرام 45 سال قرآن ہے اور انہیں 2560 قبل مسیح بنایا گیا تھا سب سے حیران بات یہ ہے کہ ان کی تعمیر میں فقط 20 سال لگے اگر آج کے دور میں جدی تکنوجی کو استعمال کر کے ایک نئے احرام بنایا جائیں تو بھی بہت مشکل ان کو اتنے قلیل عرصے میں بنایا جا سکتا ہے لہت زیادہ تر احرامہ مصر کی تاریخ یونان نے انہیں لکھی ہے ان میں ایک سفر نام ہے نگار ہیروڈوس بھی ہے انہوں نے 4500 قبل مسیح مصر کا دورہ کیا اور اس نے احرامہ مصر کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے ہیروڈوس نے احرامہ مصر کے بارے میں جو معلومات لکھی ہیں وہ زیادہ تر ان کی مصری گائیڈ نے انہیں بتائی ہیں جن کے مطابق احرامہ مصر کو بنانے میں ایک لا گلام استعمال ہو اور ان کو بنانے میں 20 سال لگے بطروں کو اٹھانے کے لئے بڑی بڑی مشینوں کی استعمال کیا گیا سٹرکچر بنانے کے مقصد فیرون کا مزار بنانا تھا اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری معلومات ہیروڈوس کی کتاب میں موجود ہیں لیکن ان میں زیادہ تر معلومات عموم اور غلط ہیں انجینئرز کے مطابق ان احرام کو بنانے میں اس سے کم لوگ اور کم عرصہ سرف ہوا جو کہ ہیروڈوس نے بتایا ہیں اس کے علاوہ گلام اور پیجیتا مشینوں کی استعمال کے بارے میں غلط معلومات دی گئی ہیں جدی تحقیق کے مطابق احرام سے کہتا ہیروڈوس استعمال نہیں کیے گئے تھے اس میں حرانی کی بات نہیں کہ یونانی سوانگار نے غلط معلومات پیش کی جس وقت اس نے مصر کا دورہ کیا اس وقت احرام کو بنے ہوئے بیس صدیاں گزر چکی تھی اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر معلومات تاریخ میں گم ہو چکی تھی اس کیال کے بارے میں کہ فیرون کا مزار تھا جس کی کافی درہ موجود احرام مصر بننے سے پہلے اور بعد میں کافی صدیوں تک یہ بات عام تھی کہ لوگ اپنے فیرون بادشاہوں کو کسی پیچیدہ مزار میں دفن کرتے تھے اس امید میں کہ یہ پھر دوبارہ زندہ ہو گئے اور انہیں زندہ خدا تسلیم کرتے تھے ان کو دفن کرنے سے پہلے وہ ان کو مقصود کیمیکل لگاتے تھے کچھ کے پیچیدہ مزار وہ زمین سے اوپر بناتے تھے اور کچھ کو پہاڑوں کے اندر زیر زمین میں دفن کرتے تھے کچھ کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر غزانے کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا جس وقت احرام مصر بنائے گئے تھے وہ اس طرح نظر نہیں آتے تھے جیسے آج ہیں اصل احرام مصر سفید چونے کے پتر سے پالش کیے گئے تھے جو اب ختم ہو چکے اس کے علاوہ اس کی چوٹی پر ایک منڈیر بھی موجود تھی جو کہ موجود نہیں رہی کچھ کے نزدیک منڈیر پر سونے کے غلاب موجود تھا سفید پالش اور سونے کی چمک سے سورج کی روشنی پر احرام ایک کمال کا نظارہ پیش کرتے تھے یہ تین بڑے احرام ہیں جن میں سب سے بڑا نظر آنے والا احرام فیرون کا ہے جبکہ دوسرا احرام فیرون کے بیٹے خافرے کا تیسرا احرام جو کہ ابھی تک نامکمل ہے مینکور کا ہے قدیم زمانے میں مقدس تصویم کی چوری ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ مصری ماہر تعمیرات کے لئے سب سے بڑا چیلنج تھا مصری ماہر تعمیرات نے اس کا اس قدر کمال حل نکالا جس کے وجہ سے یہ ابھی تک قائم ہے انہوں نے گزرگاہوں کچھ طریقے سے بنایا کہ ان سے گزرنا ناممکن ہو جائے اس کے لئے انہوں نے گرینائٹ بلوک بنائے حفیہ چھپے ہوئے جہاں سے دینوالے کمرے بنایا ڈیزائر چاہے کتنا ہی چلا کیوں نہ مگر چور ان سے بھی تیز نکل جاتے ہیں تمام کے تمام بادشاہ کو مذارات کو لوٹا جا چکا ہے 820 سیسوی میں عرب خلیفہ عبداللہ المننان نے پھر ان کے چھپے ہوئے خزانے دھونڈنے کا فیصلہ کیا اس نے مجدوروں کے ایک فوج اکٹھی کی اور اس کا کھپے دروازے دھونڈنے کی کوشش کی جو اسے اثر مقام تک پہنچا سکے مگر وہ ناکام لوٹا اس نے اس میں کافی توڑ پھوڑ کی اور کافی سرمایہ بھی ضائع کیل لیکن آخر میں اسے چند نیچ چیزوں کے درابت کے علاوہ کچھ نہیں ملا باقی تمام اجائے سے مختلف تک قائم احرام مصر بہت پیچیدہ اور ان کے ساگت ابھی تک ایک سوال ہے ان احرام کو بنانے کے لیے اس قدر پتھر استعمال ہوئے کہ اگر ان کو احرام مصر بنانے کے لیے درکار وقت پر تقسیم کیا جاتا تو ایک پتھر کو لگانے میں اندازن دو منٹ لگے ہوں گے جو کہ ایک حیران کو نہ مر ہے آج کے دور میں بھی اگر کسی دیوکن مشین سے یہ پتھر لگائے جائے جن میں ہر پتھر کا اوست وزن خائٹ ٹن ہے ایک ناممکن کام لگتا ہے اس کے علاوہ ان کی چنائز قدر کمال ہے کہ آپ دو پتھروں کے بیچے ایک تیز بلیڈ بھی داخل نہیں کر سکتے ان احرام کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے قریب کوئی پہاڑی سلسلہ موجود نہ تھا اس لیے لازمی طور پر یہ پتھر دوسر علاقوں سے لائے گئے ہوں گے جبکہ اس دور میں پیئے کے اجاز بھی نہیں ہوئی تھی اور ان کی کٹائیس قدر کمال ہے کہ یہ گولڈن ریشو پر پورے ترتے ہیں تیس سو ستتر قبر مسیح میں ہیلی کریس ایک چھوٹی سلطنت کا دارل حکومت تھا جس کا بادشاہ ایفر ٹومنس تھا بادشاہ کے وفات کے بعد اس کا بیٹا موسولس نئے اکمرار بن گیا موسولس اپنے ملکہ کے ساتھ جس کے نام آٹیمیسی ہے تھا ہیلی کریس پر چوبی سال اکمرار نہیں کرتا رہا ملکہ سر میں موسولس کی بہن تھی کسی بھی بادشاہ کے لئے اکمرار بننے کے لئے پر بہن سے شادی لازمی تھی تیس سو تری پر قبر مسیح میں موسولس اپنے وفات پا گیا جس پر ملکہ دل برداشتہ ہو گیا اس نے موسولس کو خراج تحسین پیش کرنے کا فیصلہ کیا ملکہ نے اس دور کے سب سے شاندر مزار بنانے کا فیصلہ کیا اس مزار کے ساتھ تیس کے در مشہور ہوئی کہ موسولس کا نام شاندر مزار کیلئے دنیا بر میں استعمال ہونا شروع ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے ساتھ عجیبوں میں شامل ہو گیا ملکہ نے مزار کی تعمیر میں خرجے کی بلکل بھی پرواہ نہیں کی اس نے یونان میں اپنے سفیر کو بھیجا اس دور کے سب سے قابل ماہرے تعمیرات کو ڈوننے کا ٹاسک بیا جن میں ایک ماہرے تعمیر سیٹریس اور پیتیو شامل تھے اس کے ساتھ اس کی تعمیر میں شامل لوگوں نے پریکسس، لیوچائرس اور شکوپس بھی تھے تاریخ دانوں کو تبکہ ہر ماہرے تعمیرات نے اس کے علیہ دلائلہ سو کی تعمیر کی جس پر اس پر تین مختلف قسم کی کلچر کو ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اتنی سکافتوں میں ملسر، یونان اور لائسین شامل تھے اس کی موت کو سنا تو انہوں نے شہر پر چڑھائی کرتی لیکن وہ اسے پتا کرنے میں ناکام رہے آٹی میں سے اپنے خاندے افاد کے دو سال بعد یہ افاد پاکی اور دونوں کو دیرے تعمیر مدار میں ہی تعمیر کر دیا گیا کہا جاتا ہے کارگروں نے ملکہ کے افاد کے بعد بھی کام جاری رکھا تاکہ ان کا بنایا گیا شاہ کرے کے آدگار بن جائے اس کے بعد موصلہ سکافی عرصے تک قائم راہ اسکندر کی 334 قبل مسیح کے فتح کے وقت بھی یہ محبود رائس اس کے بعد 62 اور 58 قبل مسیح میں سمندر جوڑے کے شہر پر حملے کے بعد یہ بچا رہا ہے یہ تقریبا 17 صدیوں تک قائم راہ اور 13 صدی کے زلدرے نے اس کے سسون کو زمین بوز کر دیا اور سن 1404 میں اس کا بناہ دیتھا چاہی کارگرش ناکس زیوس کا مجسمہ اولمپک دنیا کب تک کھیلوں کا سب سے مشہور میلا ہے جو کہ یونان کے بادشاہ زیوس نے شروع کرائے تھا اور یہاں چار سال بعد ہوتا تھا اس دور میں بھی دور دور سے ایتھلٹ آتے تھے جن میں ایشیا مائنس شام مصر اور سائسلی کے لوگ شامل تھے اس کی شروعہ 76 قبل مسیح میں ہوئی کھیلوں کے سٹریٹے میں ایک بہت بڑا مندل بنایا گیا جہاں پر مقابلہ ہوتا تھا اس مندل کی تعمیر کے ڈیزائن کا سیرن لیبن کو جاتا ہے جس نے ایک شہکار بنائے اور زیوس کا یہ ٹیپل 456 قبل مسیح میں مکمل ہوا یہ ٹیپل چکور ہے تین بڑے ستون اس کو سپورٹ کرتے تھے اور چھے چھے اس کو سائیڈ اینڈ سے سپورٹ کرتے تھے اس مندل میں زیوس کے مجسمے کو بنانے کے لیے پیٹیاس کو چنا گیا جس نے اس سے پہلے بہت سارے مجسمے بنائے تھے بیٹیاس نے ایتھن میں اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اولمپیہ کا رکھ گیا اور وہ تقریباً 432 قبل مسیح میں اولمپیہ پہنچا اسے یہ کام مکمل کرنے میں 12 سار لگ گئے یہ مجسم مکمل کرنے کے لیے اس نے مندل کا ایک مغربی حصہ منتخب کیا یہ مجسمہ 22 فٹ چوڑا تقریباً 40 فٹ لمبا تھا مجسمے ویڈیوز کو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے اس کا سچت تک پہنچتا ہے تاریخ دانس ٹرابو نے اس مجسمے پر لوگوں کی تنقید کے بارے میں لکھا ہے کہ حالکہ مندل خود بھی کافی بڑا تھا سکوٹرن کو اس چیز پر بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ اس نے تناسب کا اندازہ صحیح نہیں لگایا اس نے زیوز کو بیٹھا ہوا دکھایا ہے جس کا اصل چھت سے کافی قریب ہے اور ایسا تاثر لیتا ہے کہ اگر زیوز کھڑا ہوتا ہے تو اس کا اصل چھت سے باہر چلا جائے گیا اس مجسمے کو بنانے کے لئے مقصود تقریق کو استعمال کیا گیا جس میں ہاتھی کے داتوں کو استعمال کیا گیا تھا اور اس کو لکڑی کے فرینگ کے ساتھ پٹ کیا گیا کیونکہ اولمپیا کا موسم بہت ہی نمی ہوالا تو اس کی نگداش کی بہت زیادہ ضرورت تھی تاکہ نمی اس کو متاثر نہ کر سکے مجسمے کے حالت کو بہتر رکھنے کے لئے اس کے لئے زیتون کا تھیر استعمال کیا جاتا تھا اور زیتون کے تھیر کا زکھیرہ مندر کے اندر موجود تھا اولمپیا میں اس کا در عظیم کام کرنے کے بعد پیڈرس مشکل میں پڑ گیا جب وہ گھر واپس لوٹا تو اس کا قریبی دوست پیریکلس جو ایتھن پر حکومت کرتا تھا پیریکلس کے دشمن سیدھا اس پر وار نہیں کر سکتے تھے تو اس کے لئے انہوں نے اس کے دوست پر ہم میں شروع کر دی پیڈرس پر سونے کی چوری کے الزام لگائے گا جب الزام غلط ثابت ہو گئے اس پر ایک اور عظام لگا دیا گا اور وہ جیل میں ہی اپنی بے گناہ ثابت کرتے کرتے مر گیا تاہم اس کا ماسٹر پیس زندہ رہا لیکن ایک سو ستر قبر مسیح میں ایک زلزل سے اس کو کافی نقصان پہنچا اور اس کی مرمت کی گئی تاہم بعد میں اس کا کافی سا مختلف حالات کی وجہ سے ضائع ہو گیا مختلف حالات سے گزر کر آخر کار اسے ایک امیر یونانی جس کا نام لیوسوس تاوس نے اس نے ذاتی کلیکشن میں اس کو رکھ لیا دی گریٹ لائٹ ہاؤس فارس کی کہانی سکندر کی فتح سے شروع ہوتی ہے جس نے مکدونیا کو تین سو باتیس قبل مسیح فتح کیا سکندر نے تقریبا سترہ ایسے علاقوں کا نام اسکندریہ رکھا جو اس نے فتح کے بعد حاصل کیے تھے ان میں اب تر زیادہ تر ختم ہو چکے ہیں اور ان میں سے چند ایک کے اب تک جانے جاتے ہیں سکندر نے نئے شہر کے انتخاب بہت احتیاس سے کیا تھا فارس کے لیے اس نے دریا اور جھیل کے کنارے ایک کینال بنایا اس نئے شہر کی دو بندرگاہیں تھی ایک دریا نیل کی عام دورفت کے لیے جبکہ دوسری دریا روم کے لیے دونوں بندرگاہیں بہت گہری اور صاف تھی جس سے شہر میں کافی دولت کی عام دورفت آگئی سکندر کی تین سو تیس قبل مسیح موت کے بعد مصر کے اس شہر کا پٹولومی سوٹر ناہ اقبرار بن گیا پٹولومی کے دور میں شہر میں کافی امیری اور خوشحالی آگئی تہم سے ایسی چیز کی ضرورت تھی جس سے تجاعتی جہاز بندرگاہ پر زیادہ سے زیادہ آسکے پٹولومی نے دو سو نبے قبل مسیح میں ایسی بلڈنگ کی منظوری دی جو کہ اپنی بیس سال کی تعمیر کے بعد دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس یا روشنی کا گھر بن گیا اور احرام کو چھوڑ کر اس دور کی سب سے اونچی بلڈنگ بن گئی اس کی لاغت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ آسو ٹیلنٹ خرچ ہوئے جو کہ آج کے دور کے تقریباً تین ملین ڈالر بنتے ہیں لائٹ ہاؤس کے ڈیزائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا سہرہ سو سٹریٹس کے سر جاتا ہے جبکہ کچھ کے نزدیک کسی نے صرف سرمایہ فرام کیا تھا اپنے کام کو دیکھ کر سو سٹریٹس نے خواہش ظاہر کی کہ اس کا نام بھی اس پر لکھا جائے پیٹولیمی دوم جو اپنے باپ کے بعد شہر کا نئے حاکم تھا اس نے اس کی درخواست مسترد کر دی وہ صرف اس پر اپنا نام چاہتا تھا لیکن چلاک سو سٹریٹس نے ایک کتبہ اپنے نام کا لگوا کر اس کو پلستر کروا دیا جب سو سٹریٹس اور پیٹولنگ کے افاد کے بعد پلستر ہٹنا شروع ہوا تو سو سٹریٹس کا نام وہاں نمائے نظر آنا شروع ہو گیا لائٹ ہاؤس فارس میں بنائے گیا تھا اور جلد ہی بیلڈنگ کا نام بھی فارس کہلانے لگا فارس کے لفظ کا مطلب بھی روشنی کا گھر بن گیا اور یہ لفظ فرنچ، نطالوی، سپین اور رومن میں بھی روشنی کے گھر کے لئے بولا جاتا ہے لائٹ ہاؤس کے بارے میں دس صدی میں ادریسی اور یوسف ابن شیخ نے بیان کیا ہے ان کے مطابق یہ بیلڈنگ تین سو کیو بٹ اونچی تھی ہر جگہ کیو بٹ کی اکائی چکے مختلف ہے تو یہ تقریباً 140 سے لے کر 183 میٹر کے درمیان لازمی طور پر اونچائی رکھتی تھی اس کا ڈیزائن جدی دور کے ڈیزائن جو کہ واحد ستون پر مشتمل ہوتا ہے کی طرح نہیں تھا بلکہ یہ 20 ستی سے پہلے کے ڈیزائن سکائی سکریپر کی طرح تھا اس بلڈنگ کی تین سٹیج تھی ہر سٹیج دوسر سٹیج کے اوپر تھی پہلی سٹیج 73 میٹر اونچی تھی اور 30 مربع میٹر بیس پر مشتمل تھی اس ٹاور کی سب سے عجیب بات اس سے نکرنے ماری روشنی تھی جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں روشنی کے ایجاد ہو چکی تھی لیکن اس بات میں کوئی زیادہ سچائی نہیں کچھ ریپورٹ کے مطابق اس کا اوپری حصہ ایک کرش شیشے پر مشتمل تھا جو شاید پالش شدہ برونزی سے بنایا گیا تھا جس کو آگ کی روشنی کو ایک بیم کی صورت میں خارج کرنے کے لئے استعمال کرتے تھے کہتے ہیں کہ جہاز اس روشنی کو رات میں 100 میل دور سے دیکھ سکتے تھے اس کے تباہ ہونے کے بارے میں بہت سی باتیں لیکھی ہیں مگر سب سے زیادہ مانے جانے والی چیز زلزلہ ہے جس نے اس کو گرا دیا یہ بلڈنگ پندرہ سو سال تک قائم رہی اور ایک سونامی جو کہ بہرہ روم میں 365 عیسویں میں آیا تھا اس نے اس کو جذبی نقصان پہنچایا اور بعد میں زمین کی ایک تحترات نئیس میں مزید درادے ڈال دی دنیا کے ساتھ عجوبوں میں شامل ایک عجوبہ ہیلس کا مجسمہ ہے جو کہ روڈس کے علاقے کا رہنے والا تھا روڈس پرانے زمانے میں کاروبار زندگی کا مرکز تھا اور سمندر کے کنارے واقع تھا یہ علاقہ 408 قبل مسیح میں بسایا گیا تھا اور آئر لینڈ کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لئے بنایا گیا تھا روڈس کو 357 قبل مسیح میں مزید نے فتح کیا اور کچھ عرصے بعد 340 قبل مسیح میں ایران کے ہاتھ میں چلا گیا اور آخر میں سکندر نے 332 قبل مسیح میں اس کو فتح کر لیا جب سکندر فوت ہوا تو اس کی سلطنت کی تقسیم پر لڑائی ہونا شروع ہو گئی اس کے تین جنرللل جن میں بطلی موس، سلوسس اور انٹی جوس کے اپس کے لڑائی کے بعد اس کی سلطنت ان تینوں میں اپس میں تقسیم ہو گئی روڈس کے لوگوں نے بطلی موسس کا ساتھ دیا تھا جس پر انٹی جوس نے بطلہ لینے کی ٹھانی اور یہاں اس نے اپنے بیٹے ڈیمیٹرس کو 305 قبل مسیح میں اس علاقے پر قبضہ کرنے اور روڈس کے لوگوں کو سزا دینے کے لئے بھیجا ڈیمیٹرس چاریس ہزار لوگوں کی فوج لے کر یہاں پہنچا جو کہ اس علاقے کی کل آبادی سے زیادہ تھی روڈرس کے لوگوں نے ان کے خلاف جنگ لڑی ہو رہی ہے کافی عرصے تک جاری رہی اور یہ کافی تکلیف دے ہوئی تھی روڈرس کا اصل بچاوی اس علاقے کا محلے وقع اور اس کی دیواریں تھی بہرہا روڈرس یہ جنگ جیت گئے اس جنگ کی خوشی کو منانے کے لیے روڈرس کے لوگوں نے اپنے محبی ہیلس کے مجسمہ بنانے کا فیصلہ کیا اور جنگ کے دوران بنائے گئے ڈیمیٹرس کے ٹاور کا ملبہ استعمال کیا زیادہ تر لوگوں کے نزدیک 292 سے 282 قبل مسیح مجسمہ بنائے گیا تھا اور اس کی تعمیر بارہ سال میں مکمل ہوئی یہ تیس میٹر بلند تھا اور زمانے کے سب سے بڑے مجسموں میں شمار ہوتا تھا اس کے علاوہ یہ پندرہ فٹ اوچے ماربر سٹون پر کھڑا تھا زیادہ تر لوگوں کے نزدیک مجسمے کی دونوں ٹانگیں پہلی ہوئی تھی اور اس کے نیچے سے کشتیاں وغیرہ گزر سکتی تھی لیکن یہ چیز آرکیٹیکچر کے مطابق ناممکن تھی اس لیے زیادہ تر ماہر تعمیرات کے نزدیک اس کا ڈھانچہ ایک ساتھ ٹانگوں کے ساتھ تھا اس کی بناوٹ کو سرنجام دینے والی شخص کا نام چیرس تھا وہ ایک جنگ جو کے طور پر اپنے شہر کے دفاع کے لیے لڑا تھا چیرس اس سے پہلے بھی مجسمہ بنانے کے تجربہ رکھتا تھا اور اس کے استاد علیہ سیمیس نے زیوز کا ساٹھ فوٹ اوچھا مجسمہ بنایا تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے اصل مجسمہ بنانے سے پہلے ایک تین فوٹ سائز کا ایک سیمپل مجسمہ بنایا تھا لیکن کہتے ہیں کہ چیرس اپنے کام کو تعمیر تک پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ پایا تھا اور اس نے خودکوشی کر لی تھی اس کی خودکوشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے مجسمہ کی تعمیر میں نکس کی نشاندہ ہی کی تھی اور وہ اس سے اس قدر شرمندہ ہوا کہ اس نے خودکوشی کر لی جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مجسمہ کی تعمیر شروع ہوئی تو اس کے سائز کو اثر مجسمہ کے سائز سے دگنا کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا گیا جس پر چیرس نے اپنی فیز تو ڈبل کروالی مگر میٹیریل کے لیے اضافی رقم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جس سے چیرس کے پاس ارماعہ ختم ہو گیا اور وہ کنگال ہو گیا پیزنٹم کی کتاب مطابق اس کی تعمیر لوہے کے ایک جنگلے سے کی گئی تھی جس کے اندر برونزی ڈالا گیا اس کتاب کے مطابق اس کی تعمیر میں نو ٹن لوہا جبکہ پندرہ ٹن برونزی استعمال ہوا مگر آرکیالوجسٹ کے مطابق اس قسم کے ڈھانچے کے لیے کم سے کم دو سو ٹن دھات استعمال کی گئی ہوگی یہ مجسمہ زیادہ عرصہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پایا اور اپنی تعمیر کے چھپن سال بعد یعنی دو سو چھپیس قبر مسیح میں ایک زلزلے کے نتیجے میں گر گیا کہا جاتا ہے کہ مصری باشا بطلی مست سوہم نے اس کو دوبارہ بنائنے کی پیش کرس کی تھی مگر روڈس کے لوگوں نے اسے مدد لینے سے انکار کر دیا تھا ساتھیں صدی میں جب عرب نے روڈس کو فتح کیا تو انہوں نے اس کے ٹکڑوں کے قبار کو اپنے قبضے میں لے لیا لوگ کہتے ہیں کہ نو سو ہنٹو پر اس کا سمان لادا گیا تھا مگر روڈس کے لئے